مجھے آپ سے ایک سوال ہے بونیر کے بارے میں کہ بونیر میں آپ کی پارٹی میں انصاف ہے یا نہیں ہے صرف یہ جواب دی دو آپ نے جواب دینا ہے کہ انصاف ہے یا نہیں میں کیسے یہاں سے بتا سکتا ہوں کہ ہے یا نہیں بولو جلدی سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے بولو جلدی جلدی کوشش یہ ہے کہ سارے بونیر میں تنظیم بنائی ہوئے ہیں صرف دو حاندانوں کو آپ نے پارٹی کے احتیارات دی ہوئے ہیں ایم پی اے کو جس کا بھائی تحصیل تحصیل دیکھو یہ بات ہے ایک مند اس وقت پہ ایسے کوششن نہیں پوچھتے یہ پارٹی کے بات نہیں فیصل کوئی اور سوال پوچھو یہ کوئی سوال نہیں ہے پیڈی آئے میں انصاف کے فقدان کا سوال امران خان کو پسند نہ آیا حقیقی آزادی ٹرانسمیشن میں کارکن کو سخت سوال سے روک دیا گیا شیرف زل نے امران خان سے سوال کیا بونیر میں آپ کی پارٹی میں انصاف ہے یا نہیں جواب دینے کی بجائے امران خان نے کارکن سے مائک واپس لینے کی ہدایت کر دی پیڈی آئی اپنی پرانی روش پر پرقرار ایک بار پھر سڑکوں بنانے کا اندیا دے دیا تحریک انصاف کا مذاکرات کی ناکامی پر بڑی تحریک اور لانگ مارچ کرنے کا منصوبہ مباد چودری کا کہنا ہے پیڈی آئی مذاکرات کی کامیابی چاہتی ہے مذاکرات کی ناکامی پر عوام بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں تحریک کا آغاز کا لاہور اسلام آباد اور پشاور میں ریلیوں سے ہو رہا ہے لانگ مارچ تاریخی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا اور اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ساکر نصار صاحب اور ان کا خاندان بے نکاب ہوا ہے بلکہ اس بے نکاب جو ہے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جو ہے لیڈرشپ ہوئی ہے کہ وہ ٹکٹیں بیچ رہے ہیں عدلیہ نے کیا کیا دوزار سولہ سترہ اٹھارہ میں اور اس کے بعد جو ہے جس طرح زمانتیں نہ ہوئیں لوگوں کی اب نوبت یہاں پہ آگئی ہے کہ اپلیکشنیں دے دی ہیں کہ جی اسیمبلیاں جو ہے وہ بحال کی جائیں جو انہوں نے جو ہے ڈیزولف کی ہیں ساکر نصار اور پی ٹی آئی قیادت بے نکاب ہو چکی وزیرہ دفاع کا سابق چیف جسٹس کے بیٹے کی آوڈیو لیگ پر رد عمل خضا صرف تنقید کرتے ہوئے بولے ساکر نصار نے خود اعتراف کیا کہ لیگ آوڈیو ان کے بیٹے کی ہے نواز شریف کی دشمنی میں ساکر نصار بہت دور نکل چکے تھے عمران خان نے ٹکٹوں کی ریٹ لسٹ لگا رکھی ہے نواز شریف کے خلاف مشورہ دینے والا مافیا ہے عدلیہ کا کام پنچارک لگانا نہیں کہاں لکھا ہے کہ عدلیہ مذاقرات کرائے گی بیٹے کی آوڈیو کو توڑ مروڑ کر لیگ کیا گیا مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاتا کہ اس معاملے پر کسی عدالت سے رجوع کرو سابق چیف جسٹس کی اپنے بیٹے نجم نصار کی آوڈیو لیگ پر ہٹ دھرمی ساکر نصار کہتے ہیں اصل ٹارگٹ میں نہیں عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے مزید کہا میں ایک متنازع آدمی ہوں مجھ سے بہت لوگ ناخوش ہیں ایک ہی دن جنرل الیکشن پر قومی اتفاق رائے حاصل کرنے کا مشن عوامی نیشنل پارٹی کا دین ملکو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں مہریٹ ہوتل میں ہوگی امران خان نے آج تک کوئی الیکشن ہینڈلرز کے بغیر نہیں جیتا دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو اس کے ہینڈلرز تھے آدھے ہینڈلر ریٹائر ہو گئے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کسی ایک جماعت کی سپریم کورٹ نہیں ہے ایک سازش ہے اس کا مقصد صرف اپنے اس لادلے کو تحفظ دینا ہے امران خان نے سازش کے تحت قومی اسمبلی تحلیل کی وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ملک میں ایک شخص کی زد اور انہ کی وجہ سے بہران پیدا ہوا امران خان چاہتا ہے الیکشن اس کے ہینڈلرز کے ذریعے کرائے جائیں دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی مدد کرنے والی طاقتیں ریٹائر ہو چکی وزیراعظم کا گندم کی دو کروڑ پچھتر لاکھ میٹرک ٹن ریکارڈ پیداوار پر اثارہ تشکر سرکاری سطح پر گندم کی خریداری پر جائزہ اجلاس میں جباز شریف نے کہا کسان پیکچ اور پر وقت فیصلوں کی بدولت گندم کی شاندار پیداوار کا حصول ممکن ہوا گندم کی ریکارڈ پیداوار پر کاشتکار اور پوری قوم مبارک بات کی مستحق ہے گزشتہ نا اہل حکومت کی بدانتظامی کی وجہ سے پاکستان گندم نرامت کرنے والا ملک بن گیا گجرہ والا میں چودری پرویز الہی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج انٹی کرپشن گجرہ والا میں دوسرے مقدمے کے مطابق سابق وزیراعلا پر دو عرب روپے کی مبجرہ کرپشن کا الزام ہے پرویز الہی نے رشوت لے کر ٹھیکوں کی ایڈوانس ادائیگیاں کرائیں پرویز الہی کے فرنٹ مین سوہیل اسغر سمیت نو ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا کسی کو غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کے گھر پر مارے گئے چھاپے پر رد عمل ٹویٹ میں لکھا سعودی عرب میں ہوں اور تمام تفصیلات حاصل کر رہا ہوں افسوس ہوا کہ ٹیم چودری پرویز الہی کو گرفتار کرنے گئی لیکن چودری شجاعت گھر پر دعویٰ بول دیا صدر نے نیاب ترمیمی بل دوہزار تئیس پارلیمنٹ کو دوبارہ واپس بجوا دیا آرخ علوی نے بل آئین کے آرٹیکل پچھتر ایک بی کے تحت پارلیمان کو واپس بجوایا صدر کے مطابق قومی اتحساب آرڈنس میں پہلے سے کیلے ترامین سپریم کورٹ میں زیر سمات ہیں بل اور وزیراعظم کی ہدایت میں اس پہلو کا حوالہ نہیں دیا گیا بلوچستان طاقتور موسمی سسٹم کے زیرے اثر چمن پشتین مستونگ ڈیرابکٹی کولو آبران اور نصیر آباد میں تیز بارش ہیں ندینالوں میں تغیانی کے بعد بلوچستان کو سندھ سے ملانے والے دونوں اہم قومی شہرائیں بند ہو گئے مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منفتہ کراچی کے کچھ علاقوں میں بارش اور ہیالا باری موسم خوشگوار ہو گیا ارون فلڈنگ کے پیشنیزر نالا لہی کے اطراف ایک مہ کے لیے دفعہ 344 نافذ کر دی گئی جنگ سے متاثرہ سوڈانوں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی سوڈان کی تیارہ 149 مسافروں کو لے کر کراچی کے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچ گیا عملے سمیت تمام مسافروں کی کرونا ٹیسٹ اور منکی باکس چانچنے کے لیے سکریننگ کی گئی قطر نے بھاروتی جاسوسوں کے زیر استعمال داہرہ گلوبل نامی کمپنی بند کر دی بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے دعوے کے مطابق جاسوسوں کو پاکستان کے جانب سے فراہم کی گئی معلومات پر پڑا گیا مکڑے گئے جاسوسوں کا تعلق بھارتی نیوی سے ہے ممکنہ طور پر جاسوسی کے جن میں جاسوسوں کو سزائے موت دیے جانے کا امکان راوی کنارے نئے شہر کی تیاری روڈا نے فیز ون کے لیے لینڈ پوکرمنٹ مکمل کر لی اکتالیس کلومیٹر زمین کی مرحلہ بار خریداری جاری جبٹی ڈاریکٹر لینڈ کرنل ریٹارڈ لقمان سلطان کہتے ہیں روڈا فرنٹ منصوبہ عالمی سرمایہ کاری کا مرکز ثابت ہوگا موسیقی موسیقی اور آزربائیجان میں فارمولا ون کار ریسنگ کے مقابلے سپرنٹ ریس میکسیکو کے سرگیو پیریز نے جیت لی ڈچ ڈرائیور میکس ورسٹ پن نے دوسری اور انگلینڈ کے جارج رسل نے تیسری پوزیشن حاضر موسیقی